پیدل آتی جاتی ہوں ان سڑکوں پہ گھومتی پھرتی ہوں انتہائی پور آمن علاقہ ہے کہ سبات میں آپ کو کہیں پر بھی پنجاب کا کھانا نہیں ملے گا واحد لاہوری کھابے ہیں جہاں پر پنجاب کے ہر طرح کے کھانے جو ہے وہ ان کو ملتے ہیں بہادر خاکم تو اس لیے ہے کہ وہ آج اس عمر میں بھی انہیں ساٹھ سال کی عمر میں بھی وہ مہر مزدوری کر رہی ہے آپ نے لیے انہوں نے ہوتا کھول آیا تو ان کو اپریشیئیٹ کرنے چاہیے اسلام علیکم ناظرین میں شرینزادہ ہوں اور اس وقت میں سبات کے علاقے علمگنج میں موجود ہوں یہاں پر یہ ہٹلہ اگر آپ دیکھیں تو لاہوری کھابے ریسٹورنٹ یہ ایک لاہور سے آئی ہوئی ہماری ایک بہن ہے یاسمین سہر انہوں نے یہ ریسٹورنٹ کھولا ہے اور وہ یہاں کے روایتی کھانے تیار کرتے ہیں لاہور کے تو ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئی ہے ان کو یہ علاقہ کیسے پسند آیا کہ انہوں نے یہاں پر ریسٹورنٹ کھول دیا ہے اور اس وقت کے علاوہ جو مطلب لاہور کے جو روایتی کھانے ہے وہ تیار کر رہے تو ان سے بات چیت کرتے ہیں تو میرے ساتھ رہے یہ ایک احساس اور فخر کی بات ہے کہ اس وقت کے سبات میں مند پر آپ اس وقت کے ساتھ رہی ہے اسلام علیکم جی علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ سوات آئے ہیں اور یہاں پر مطلب سیاہوں کی کے لیے اور ہماری لیے بہترین روایت ایک آنے تیار کر رہے ہیں تو کیسے خیال آیا کہ یہاں پر اس قسم کی ریسٹورنٹ جو اینہ وہ کھولنا چاہیے اور اس طرف خیال آپ کا کیسے آیا خیال سے ہی تو یہ دنیا تخلیق ہوئی جب اللہ کو خیال آیا تو دنیا بن گئی ٹھیک ہے نا اور یہی خیال ہی تھا کہ جب میں سیون سکائی ٹوریزم آف پاکستان کی آنر میرے ساتھ جب ٹوریسٹ آئے تو انہوں نے مجھ سے یہ بات کی کہ سوات جنت نظیر وادی کاش یہاں پر کھانے بھی لاہوری ملتے یہاں کباب کے علاوہ کہتے ہیں ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے کتنا کوئی بندہ کباب کھائے تو میڈم کیا ہی اچھا ہو اگر آپ یہاں پر کوئی لاہور کا کوئی ہوتل بنا لیں ٹھیک ہے اور ہم نے ابتدا کی وہی آپ والی بات کا خیال یوں خیال آیا ایک بری بنائی ہمیں چیز ملی ابھی مزید ہمارا اس کے اوپر کام جاری ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ الحمدللہ لاہوری کھابے کو بڑی تیزی کے ساتھ سوات میرے تو جو ٹوریسٹ آرے سے سو آرے تھے لیکن سوات والوں نے بھی اس کو بڑا ہی مطلب اپریشیٹ کیا اور اس کو ترقی دی ترقی میں سوات والوں کا ہاتھ ہے اور یہ میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک پورامن علاقہ ہے میرے ٹوریسٹ ہیں چاہے بوجھ کوئی بھی ہے میری سب سے درخواست ہے میں یہاں پر رہتی ہوں پیدل آتی جاتی ہوں ان سڑکوں پہ گھومتی پھرتی ہوں انتہائی پورامن علاقہ ہے آپ لوگ یہاں پر آئیں لاہوری کھابے پہ کھانا کھائیں انجوائے کریں اور ساتھ ساتھ میں ہمارا ہفتے میں ایک دفعہ آہ میوزک کا بھی ہوتا ہے یہاں پر جو روایتی میوزک ہے رباب وغیرہ تو وہ مقامی ہمارا ایک میوزک ہے اس کی بھی ہم لوگ میوزکل نائٹ رکھتے ہیں جس میں سب شوقین ناظرات آتے انجوائے کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں کھانے اور کشمیری چاہے اور ساتھ میں ہمارے جو پراتھے ہیں چکن پراتھا اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں تو یہ ہمارا یہاں پیرہ سر ٹھیک ہے تو اس وقت یہ کیا تیار ہو رہا ہے سر یہ ہمارا تیار ہو رہا ہے کشمیری چاہے یہ دیکھ رہے آپ بلکل یہ بڑی زبردست چاہے ہوتی ہے یہ کئی مثالوں سے کئی پتیوں سے پھر کشمیری پتی کے ساتھ جو اس کا کلر ہے وہ کشمیری پتی کے ساتھ آتا ہے اس کو ایک دو گھنٹے تک پکایا جاتا ہے جہاں پائے ککر میں بنتے ہیں وہاں پہ یہ بھی ککر میں بنتا ہے اور اس کو بہت پکایا جاتا ہے پھر جا کر کہ یہ کشمیری چاہے تیار ہوتی ہے اینڈ پہ اس کو دودھ اور ڈرائی فروٹ وغیرہ ڈال کے اس کو تیار کیا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ بتائے کہ لاہور کراچی سے سیاہ آ رہے ہیں کالام جا رہے ہیں بیرین جا رہے ہیں ملم جب آ جاتے ہیں تو کیوں یہاں پر رکھے اور آپ کے ساتھ کھانا کھائے ہاں یہ بڑا اچھا سوال کی ہے دیکھیں ہماری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوات میں آپ کو کہیں پر بھی پنجاب کا کھانا نہیں ملے گا واحد لاہوری کھابے ہے جہاں پر پنجاب کے ہر طرح کے کھانے جہاں وہ ان کو ملتے ہیں اسی شوق میں وہ لوگ یہاں آتے ہیں کیونکہ وہ خود ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں لاہوری کھابے ملے اور ہم جا کر کے وہاں پر اپنے کھانے ہم ابھی بتائیں گے نا اپنے ناظرین کو سیعہ ہوں کیونکہ ہماری بہن یہاں پر آئی ہے اور آپ کے لئے روایت ہی کھانے جو لاہور کے ہیں وہ یہاں پر کلام جاتے ہوئے آپ رکے اور کھانا کھائے اور پھر جائے بہت اچھی بات ہے جی بالکل میری اس قسم کے کھانے آپ لوگ تیار کرتے ہیں یہاں پر ہم لوگ کوفتہ بریانی ہے بمبئی بریانی ہے اور چکن بریانی ہے ہمارے پاس ساتھ میں ہمارا چکن کورما ہے اور کوفتہ ہے ساتھ میں ہمارے پائے ہیں اور مچھلی ہے ہمارے پاس اور وائٹ ہانڈی اینڈ تکا بغیرہ اس طرح اڈر کیسے دیں گے مطلب اگر سیاہ آتے ہیں یہاں رکھ جاتے ہیں اڈر ویسے پہلے دینا چاہتے ہیں تو اس طرح کوئی انتظام ہے جی میرا پیج ہے یاسمن زہر کے نام سے وہ اسی پر ہی بٹس اپ کر دیتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں تو ہم ان کے لئے کھانا تیار کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جہاں پہ ہمارے نمبر ہیں بابا خان کا نمبر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا سکرین پہ ٹھیک ہے تو آپ اس پر رابطہ کریں تاکہ آپ کا آرڈر پہلے سے ہی تیار ہو اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر کے آتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پہلے ٹورسٹ کو میں خود لے کے آتی تھی لاہور فیصل آباد سے تو اب وہ مجھے آپ عقیدہ طور پر سیاہوں کو پہلی یہاں پر گمہ پیرا چکے ہیں جی جی میں سیاہوں کے لیے ہی سارا کام کری تھی اس علاقے کو کالام کو ان تمام جگہوں کو بہت آج سے کوئی پندرہ بیس سال پہلے میں نے ان علاقوں کو وجاگر کی ہے اور میں نے بہت محنت کی ہے یہاں پر اس علاقے کے لیے اور آج الحمدللہ کہ یہ میری ترقی ہے جس کو کیا کہتے ہیں میرا ہی نام ہے کہ میں نے یہاں پہ لاہوری خوابے بنا لی ہے یہی ترقی ہوتی ہے نا کہ آپ اتنا سفر کر رہے ہیں تو ویسے تو نہیں مجھے لوگ کہتے ہیں آپ ابن بطوتہ ہیں اکیلے سفر کرتی ہیں گھومتی پھرتی ہیں لیکن آج الحمدللہ کے میرے ساتھ ایک قافلہ ہے الحمدللہ بلکل ٹیک بلکل ٹیک ناظرین آپ نے یاسمین سہر جو ہماری بہن ہے لاہور سے یہ آئی ہے تو آپ بھی جب یہاں پر آئیں گے کالام بہرین مدین ملم جبا جاتے ہوئے یہ آپ کے رستے میں آتا ہے تو علم گنج کے مقام پر آپ ضرور رکھیں اور آپ اپنے یعنی ہمارے بہن کے ہاتھوں کا کانہ ضرور چکے اور اگر زیادہ نہ ہو تو کشمیری چیز ضرور کشمیری چیز ضرور کشمیری چیز ضرور کشمیری چیز برابر بیخور ہے ایسا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ یہاں پر خواتین آ رہی ہیں اچھا بڑی بڑی بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ بہتری اور کیسے کیا ہم نے یاسمین شہر کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں کھانا تو بھار آپ کو خوٹل میں یہ جگہ کیوں پسند آیا مطلب منگوارا کالام یا نہرین یہ جگہ کیوں پسند مہوری کھابی کو پسند آیا اچھا اس کے لیے آتے ہیں تو بڑی بچوں جگہ ہے ہم جہاں بہت انجرائیٹ ہرتے ہیں ابھی ہمارا یہ کام اضرورہ پڑا ہوا ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا نہیں نہیں ہمیں موقع ہی نہیں دیا جا رہا صحیح 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 اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے باپاں کی کوئی دور ہے یعنی بابا خان تو کی جب ایسے کھلی نہیں سکتی ہے اچھا بابا خان پر تھا رہے نہیں سر تو بابا خان پر رہے نا اس وقت ہمارے ساتھ دونوں جوان موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ کانا کیسا لگا اور ریسٹورنٹ کیسا لگا اس وقت میں پہلی دپا یعنی مضافعاتی علاقوں میں یہاں پر باقیدت اور پر ایک خاتون جو لاہور سے آئی ہے ریسٹورنٹ چلا رہی ہے اور لاہور کے جو روایت ہی کانے ہیں وہ یہاں پر لوگوں کو پراہم کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جیسا جیسا آپ نے بتایا کہ لاہور سے یہ لوگ پہلے تو بات یہ کہ یہ ہمارا میمان ہے دوسری بات اگر کانوں کا وہ کیا جائے تو بہت زبردست کانے لوگ کے بزرادی خود جیسا آپ لوگ پتہ ہے کہ یہ میڈیا کھدور ہے تو میڈیا کی طرح ہم ادھر آئے ہوئے تو ابھی کشمیر اچھائے بغیر یہ ہم ٹرائے کریں گے فرس ٹائم ہے ادھر تو ہم اس کو اپریشیٹ کر کے ایک لیڈی خاتون جو لاہور سیدھر آکے کھانوں کے لے تو میرے خیال سے اس کے حوالے سے امار سواج جو ہے وہ بھی بہت آگے جائے گا اور ہم باقی جو میں امن کے حوالے سے تاثر اچھا جائے گا بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے سر کیونکہ اگر بند لاہور سیدھر آجائے سواج میں تو اس کا مطلب اکریدر بہت امن امان ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا کہیں گے آپ کو ان کے کیا چیز اچھی لگی اور کیا آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ خاتون ہماری بین لاہور سے آئی ہے اور یہاں پر آہ یوں روایت ہی کہانے ہیں لاہور کے وہ یہاں پر پراہم کر رہے ہیں بلکل سر میں تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اسے ہم نے تو ابھی چھائی ٹھائی کیا ہے چھائی تو بہت زبردست ہے بہت ٹیسٹی ہے اور انشاءاللہ کانا بھی ٹیسٹ کریں گے لیکن اس کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھے ہوگا یہ ٹاٹر موبالی بھی ہمارے ساتھ ہے اور آج میں اس پر علاق بنانے کے لئے اور ٹی وی کے لئے بھی رپورٹ کرنا چاہتا تھا تو کیا کہیں گے خاتون یہاں پر آئی ہے ہمارے علاقے میں ہماری بہن ہے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو اس کے کہانے ہے روایت ہی لاہوری تو یہ مطلب لوگ پسند کرتے ہیں یہاں ہمارے مقائمے لوگ جو شنزاد صاحب اس طرح ہے کہ جا تک اس خاتون کا تعدق ہے تو بہادر خاتون تو اس لیے ہے کہ وہ آج اس عمر میں بھی انہیں ساٹھ سال کی عمر میں بھی وہ مہر مزدوری کر رہی ہے آپ نے لیے انہوں نے ہوتر کھولایا تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ساتھ میں آپ کی ویورز کو بھی جان کر حیرانی ہوگی تھی خاتون یہ صحافی بھی رہی ہے اچھا یہ شائرہ بھی ہے تو بہترین شائرہ بھی ہے صحافی بھی ہے یہ ان کی اپنی ٹریور کی حوالے سے ان کی اپنی کبنی بھی ہے اچھا کہ پاکستان کی تمام اچھے چھلاکوں میں جہاں پر آپ خود بھی گئے ہیں تو انہوں نے ان کا ویزٹ بھی کیا کئی دفعہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ ایسی لوگوں کو اپنی علاقے میں سپورٹ کرنا چاہیے جس طرح آپ میں خود بھی دیکھا کہ یہ خاتون بڑے اچھے کھانے پکاتی ہے قیمت ان کا بڑے ریزنیبلز ہے تو میں تو سے بھی سوالے سے کہوں گا کہ ایسی لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے بلکل ٹیک بلکل ٹیک یقین مانے پیکوری انتہائی ٹشٹی ہے میں نے مطلب اتنے ذائقہ دار جو اس کے پیکورے ہیں وہ میں نے ابھی کائے ہیں اور یہ چکن پراتا ہے تو ہماری مہر کے ہاتھ کا ہے اور ہم ان کے مشکور ہے کہ آج ان کے ہاتھوں کا ہم یہاں پر کانا کر رہے ہیں یہ کیا یہ پیزا پراتا ہے اچھا پیزا پراتا ہے تو یہ آپ ضرور آئے یہاں پر اگر آپ کو روایتی قسم کے کہنے چاہیے تو آپ انجائی کریں گے جو خانوں کی شوقین ہونا تو اس کی ضروری ہے کہ وہ یہاں پر آئے ساتھ رہے اس کے بعد مایونیز لگائیں اس کے اوپر یہ اس کے بعد اس کا پیس آپ اس کے اوپر رکھیں ٹیک ہے آپ جس طرح چاہیں اس کو فول کریں ٹھیک ہے ٹیک 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 یہ دیکھیں کارکر ملے تو میں اپنی باکٹ جو میری سوشل ایکٹیوٹی ہے میں اپنی باکٹ جو میری سوشل ایکٹیوٹی ہے میں